اور بھی ہمارے مویشی بہار آ چکے ہیں اور آج ستائیس رجب ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک مویشی گھاس کھا رہے ہیں اور بھی میں صبح صبح آئی ہوں شادی والے گھر پوچھا کیونکہ کوئی کام کاج ہے تو آپ کو کروانے ہمارے ہاں ہوتا ہے شادی والے گھر میں کام کاج ہوتا ہے جیسے چاوالگرہ صاف کرنے لکڑی مگرہ بنانا تو اس طرح کا کچھ ہوتا ہے نا تو آئی ہوں اس طرف یہ ہے ان کا راجو تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مارتا ہے بچوں کو تو میں نے کہا اسے ایسے پیار سے جو نا آپ ایسے ایسے اس کو جو نا خارج کرنے یہ دیکھیں کیسے کیسے یہ آپ دیکھیں گردن آگے لگا کے کھڑا کے مجھے خجلی کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہر چیز کو نا پیار کی ضرورت ہوتی ہے پیار سے جو نا سب اچھے بن جاتے ہیں جتنا بھی کوئی گا اور یہ رو رہا ہے صبح صبح نا پتہ نہیں کیوں رو بھی رہا ہے تو میں اس کو جیسے جیسے خجاتی جاری ہوں نے اس کو سکون آتا رہے تو یہ ہمارے راجو کو دیکھ کر انہوں نے بھی نام رکھا ہے راجو اور یہ گائے بھی انہوں نے ہم سے ہی لی تھی وپار کے لی جیسے ہم وپار کرتے ہیں تو ہر کسی کو جنا پیار کی زبان سمجھ جاتی ہے ہاں راجو آپ کو خارش ہو رہی ہے راجو اور یہ دیکھیں یہ بھی آگئی دون ان کو میں سلا کے آئی تھی بستر میں دیکھا ہے راجو دیکھا ہے فہد کا راجو دیکھا ہے کیسے ہے ہاتھ لگا اس کو کہتے ہیں یہ مارتا ہے بچوں کو دوک یا نہیں مار رہا مارتا ہے فہد اور بھی آج مارکیٹس ساری بند ہے لوگ جنا وارڈ دینے جا رہے ہیں ابھی کتنے سارے ٹولے میں نے دیکھا ہے پیدل جنا جا رہے ہیں وارڈ دینے یہاں ہمارے جو گورنمنٹ کا سکول ہے اس میں ہم بھی تیاری کرتے ہو جاتے ہیں جلدی جلدی اپنا وارڈ ڈال کے آتے ہیں جو ہمارے اوپر جو ہنے بہت بڑا پاکستان کا قرض ہے وہ ادا کر کے آتے ہیں اور حق بھی بنتا ہے ہر بندے کا کہ وہ جائے اپنا وارڈ دیکھا ہے مجھے دکھاؤ چلو جاؤ یہ اممہ کو دیکھا ہے نا ٹھیک ہے کہنا کہ اس ساگ سو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہماری سبزی آ چکی ہے ہرہا دھنیا اور تھون اور پتہ ہے کیا چلو ٹھیک ہے بستر بھی دور اممہ کے گھر ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں اپنے لے جائیں تو وہ لے آئیں گے اچھا مونگری ہم بنا رہے ہیں اور میتھرہ وغیرہ لائے تھے وہ اممہ نے رکھ لیا ہم نے کہا تھا ہم مونگری بنائیں گے یا میتھرہ ان کی مرضی تو انہوں نے چلے میتھرہ تو ہم بنائیں گے مونگری ابھی تو میں نے یہاں پر کارٹنا سٹارٹ کر دیئے اور ماشاء اللہ اتنے دنوں کے بعد آج پورا سورج نکلا ہے اور یہ دیکھیں کوئی بادل شادل نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں میوٹیو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو آج ہے جمعہ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اور جمعہ کے دن دیکھیں کتنا خوبصورت دن نکلا ہے اور بادل بھی نہیں ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں یہ چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہے اور جمعہ کے دن ماشاء اللہ مسجدوں میں جو ہے نا چندہ بھی لیا جاتا ہے اور قرآن خانی بھی ہوتی ہے اور دعائیں بھی بانگی جاتی ہیں تو ابھی صبح کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے جمعہ کے دن جو نا مسجد میں جمعہ کے بعد تک جو ہے نا یہ چندے کا سلسلہ اور یہ دعاوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے سب اپنے اہل و آیال کے لیے جو گزر چکے اس دنیا سے ان کے لیے چندہ دیتے ہیں مسجد میں اور مسجد کا کام ہوتا ہے کوئی سیمٹ لے کے دیتا ہے تو کوئی پیسے دیتا ہے تو اس طرح جمعہ کے دن جو ہونا ماشاء اللہ یہ ایک سب کہہ جاری ہے بہت بڑا تو آج دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے اور انشاءاللہ جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو ابھی چلتے ہیں نیچے کیونکہ کل سے نیٹ ورک بند تھے یہاں پر ووٹ کی وجہ سے اب پتہ نہیں کون جیتا اور کون ہارا اور بھی یہاں سے جیسے ہی مولی نکالتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹ جاتی ہے ساری اندر رہ جاتی ہے اور مٹر ہم لوگ اب جب یہاں آئیں گے نا جو بھی پکے ہوں گے وہ کھا لیں گے ایسے مٹر آپ کو بھی بہت پسند ہے لیکن مجھے نا آج کال مٹر بہت میٹھے اور اچھے مزے کے لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں دوہ کیا کھا رہی ہے مولی چلو کھاؤ اور مولی توڑ کے لیے آئی اور بھی آج گاؤں آنا بھی ضروری تھا کیونکہ صبح صبح در آتے ہیں طبیعت اچھی ہو جاتی ہے تو آج میں نے گاؤں کی زیادہ آپ کو سہر نہیں کروائی کیونکہ مجھے جانا تھا خانپور شہر تو اس وجہ سے ایشا سے بھی ملنا تھا اور علی سے بھی ملنا تھا تو اس لئے جلدی جلدی سے چلتے ہیں اپنے گھر اور پھر ایشا سے مل کر پھر واپس آنگی تو ویڈیو شیوڈیو میں نے وہاں پر کوئی نہیں بنانی بس مل کے واپس آنا ہے تو بھئی ہمارے کماند کی ہو رہی ہے کتائے مزدور لگے ہوئے ہیں تو یہ ساری ریڈیاں وغیرہ ان کی کھڑی میں بائیک وغیرہ یہاں تک کیا کریے ایمان سب کو بولا جمعہ مبارک آپ تو نہا کے فریش ہو گئی تھی سب سے پہلے بھی میں نے بچوں کو صبح صبح نہلا دیا ان کو فریش کیا پھر میں اب خود نہائی ہوں سب بچوں کو بال بنا دیئے ایمان کے دعا کے رکسانہ کے رکسانہ اسلام کرو سب کو چلو اسلام کرو سب کو آج جمعہ بس ہمیں جا رہے ہیں ہمارکٹ ہے ساڑی پاڑ گا ہے اس بچے کے کام دیکھیں گر اس نے بریک لگائی تو اس کو چوٹ نہیں آ جائے گی اور بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گرمی جیسی سٹارٹ آج دن بہت تیز نکلا ہے دھوپیسے لگ رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے اور تھنڈے پانی کی جیسے محسوس ہو رہی ہے نا شدت تو یہاں پر دیکھیں کماد کی بیجائی بھی ہو رہی ہے اور گرمی آتے ہی بیجائی سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر مزدور جو ہے گرمی میں اتنا ہم سخت کام کرتے ہیں سخت گرمی ہوتے ہیں بس ابھی ہمارے بھی کام کی شروعات ہوگی بیجائی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ ہماری بھی اور یہاں پر میں صرف دعا کو لائی تھی میں نے کہا علی سے مل کر خوش ہوگا عمر سے مل کر خوش ہوگا اور دعا بھی بہت زیادہ خوش تھی آج ٹوپی جرسی وغیرہ کچھ بھی پہننے کا جیسے ہوتا تھا نا آج بہت زیادہ گرمی آج ایسے لگ رہا تھا تو بس یہ بھی صرف شرلڈ میں آئی ہے اور گھر کے لئے ریڈی کی تو میں نے کہا چلو آپ بھی آج اور رونے لگی تو میں نے کہا چلو تو ابھی پہنچ گئے خیر خیریہ سے خان پوری صرف شہر توہ ٹوپی جنگ ذری توہ ٹوپی آج تُ exchanged commission اور بھی ہم لوگ جیسے ہی پہنچے خان پورشیہ تو یہاں پر تو دھر نہ تھا سٹکے مگر اب لاکھ تھی آگے تو ایشہ کے گھر بیٹھ رہے بھائی جمیل بھی ادھر تھا تو میں نے ان سے کال کی کہ بھائی ہم لوگ ادھر ہیں بھائی سے ملنا ہے تو بھی لیٹ ہو گیا کافی زیادہ تو بھائی نے کہا چلو آپ اکیلے نہیں جاؤ میں جو نا آپ کو لے چلتا ہوں میں پھر جانا اپنے گھر چلا جاؤں گا آپ جانا اکیلے نہیں جائے تو بھی بھائی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چلے جائیں گے اور بھی آگے بھی ریلی ہے ہمارے پیدہ لارہے ہیں نا دھول بچاتے ہوئے مرکی آگے دکھا مرکی آگے دکھا مرکی آگے دکھا مرکی آگے دکھا اور یہاں پر یہ دیکھئے کماند کو کچھ رہا ہوتا ہے اس کو آگ لگائی ہے تو میں نہ دور سے دیکھ کے ڈر گئی آگے کماند تھا میں نے کہا کسی نے نہ گھر کو آگ لگائی دنگے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا تو بھی آگے جب آئے نا تو دیکھیں کماند کو آگ لگی ہے اور ابھی ابھی جو نہ یہاں پر جاگا تھا اور جاگے سے بھی فری ہو کے جارے ازاد بھائی جو نہ اپنی کھرلی وغیرہ صاف کر رہے ہیں مویشوں کو جارہ وغیرہ داریں گے کافی دیر بیٹھے گپ شپ ہوئی چاہے شاہے پی تو بس ابھی جا رہے ہیں گھر تو بچے سارے سو گئے ہمارے اور باقی گیسٹ چلے گئے ہیں کچھ بیٹھے ہیں وہاں پر اچھا نہیں لگا کہ ویڈیو ابھی آج ماشاءاللہ بھی مہمان ہے گھر چاہے شاہے پیلا کے ابھی ہوئی ہیں فرید میں نے کہا چلو تھوڑی در مہمان بیٹھے ہیں ادھر تو میں بھی جو نہ یہاں پر ریسٹ کرتی ہوں تھوڑی در اب لگ رہا ہے کہ پنکھے کی ضرورت ہے آج جو نہ گرمی لگ رہی ہے اوپر سے بادل بھی بنے ہوئے تو یہاں پر بیٹھتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور بھئی شادی ہماری آج ہو چکی ہے ختم اور آج ہے منڈے کا دن اور یہ میرا ولاغ ہے جمعہ کا تو سوری اس کے لئے کہ وہ ولاغ جو نہ میرے اوپر نیچے ہو رہے ہیں کچھ تو اس کے لئے بہت زیادہ جو نہ معذرت کیونکہ کافی سارے بیچ میں رییکشن کے ویڈیو بھی آگئے بس اللہ جانتا ہے ہم نے کسی کو صفائی نہیں دینی بس آپ نے جیسے کمیٹ کرنے جو یہاں پر گھٹیا کمیٹ کر رہے ہیں ان کو جو نہ کچھ نہیں آپ لگے رہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ کے اس طرح جو نہ غلط بیان بازی اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم نے کیا کیا آگے سے ہمیں اس کا سیلہ کیا ملا تو بس یہاں پر سیلہ اللہ پاک سے ملتا ہے باقی کسی سے نہیں اور یہ بات سچ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو نا اور آپ کو اس کا سیلہ برے میں ملے آپ کسی کے ساتھ وفا کرو اور بے وفائی ہو جیسے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو برائی ملے تو سمجھو کہ آپ کی نیکی قبول ہوگی تو میں نے جتنا ساتھ دیا ہے سب کا آج میرے ساتھ یہ جو ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ میری نیکی قبول ہو گیا باقی جو میں نے سامنے جواب دی جائے اس طرح تو وہ مجھے نہیں کرنا چاہئے تھا آج ہمہ نے بھی منع کیا شادی پر تھی تو آپ کیوں جواب دیتے ہو لوگ اور بھی باتیں تو کوئی نہیں اللہ ہدایت دے سب کو اگر توڑنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں توڑ دیں باقی انسان خود مضبوط ہو تو کوئی کسی کو نہیں توڑ سکتا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نا یہاں پر میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ستارہ کے اوپر ان لوگوں نے کتنے الزام لگائے رات دن لائیویں لگائیں میرے بھائیوں نے باقی لوگوں نے ان کو دیکھ کر پھر اور انہوں نے بھی باتیں کی اب آگے ہیں میرے اوپر اور ستارہ کے بھائی کے اوپر تو کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں اب ستارہ کا نام کیوں لیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کہانی جو نا شروع سے ستارہ سے سٹارٹ کی تھی اس کو برباد کرنے سے لے کر اب جو نا میرا گھر برباد کرنے پر تلوے تو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے تو شروع سے دیکھے اس نے شروع سے وہی پلاننگ کی وہی سب کچھ کیا وہاں پر جب کچھ نہیں بنا ادھر آ گیا تو اب ادھر آیا تو یہ چیزیں وہاں سے کہہ کر رہا تھا کہ میں باپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا سب کچھ اب جب اس کو ویوز کا پڑھا ہے سب کوئی تو آ جاتا ہے ڈیلی کا کمیونٹری لگانے یہ کرنے لائیویں ان سے کیا جان نکال لوگے کیا لائیو لگاؤ گے جتنے جھوٹ مارنے ہیں جو کرنا ہے کر لو ہمیں نہیں ڈر اور جو بھی کہنا ہم نے اس کا کسی کو جواب نہیں دینا اچھا مجھے کافی انسٹا پر بھی میسیج آئے اور میرے جو جاننے والے ہیں جو میری دوست ہیں سب نے یہ کہا کہ آپ جواب دو آپ کے بھائی کیوں لائیو لگا رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتی ہیں آپ پرسنل انہیں کال کرو میں کیوں پرسنل انہیں کال کروں میں نے یہ جو ہے نا کبھی کسی کہا شادی کے بعد جو ہے نا اب میرے پاس اسکر کا میسیج آیا تھا کہ بھئی ابو کا کیا معاملہ تو میں نے ساری بات کلیر کی کہ جب انہوں نے پیسے مستاجری سب کچھ لے لیا اب کس بات کا ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں کہ میرے بیٹوں کو نہ بتاؤ اس طرح تو میں نے ان کو وہ کاغذات کے پیپر وغیرہ جیسے میں نے آپ سے کہا ان کو بھیجے کہ یہ ڈیٹ دیکھیں ڈیٹ کے بعد وہ بیمار ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ہمیں زمین جانا اسٹام کر کے دیا تین سال کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں کو نہ بتائیں خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے بعد میں آپ کہو کے نہیں آپ نے تو ڈیٹی غلط ڈلوائی ہے سب کچھ تو باقی تو اللہ پاک ہے عزت اور ظلہ دینے والا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں نے وہ ساری باتیں ان سے کہیں ہیں بقیدہ اس گھر سے بے شک جو ہے اب لائیو میں آئے جو کہیں ہمیں نہیں ڈر اگر اتنا انہیں پرواہ ہے اس کو یا اس کو تو وہ جہنا یہاں پر بھی آ سکتے ہیں پاکستان میں آکے ضرور انہوں نے لائیویں لگانی ہے پاکستان میں آئے اور ہمارے اوپر جو انہوں نے مارنا ہے میں فانسی دلوانی ہے جیل کروانی ہے وہ یہاں آ کر کر سکتے ہیں لائیو لگانے سے کیا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جتنی ہماری انسالٹ کریں گے اللہ پاک دیکھ رہا ہے بندوں کے ہاتھوں جو نا زندگی اگر ہوتی نہیں انہوں نے کب کا ہمیں مار دیا ہوتا اور ہمیں جو نا در پدر تھوکریں کھانے کے لئے ڈال دیا ہوتا ہے کافی ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن کا انہوں نے سوال کے تھے جواب دینا تھا تو امی نے ابھی کہا ہے شادی پر تھی تو امی نے کہا ہے کہ نہیں آپ چھوڑ دیں وہ جتنا بھی گرتے جائیں آپ نے جواب نہیں وہ جتنا بھی آپ کے اوپر الزام لگاتے جائیں آپ نے بالکل نہیں جواب دینا میرے ہسپن کو میرے جو بھی ہاتھ جوڑ کر امہ نے کہا کہ آپ رک جاؤ وہ نہیں رکنے والے ان کو تو موقع چاہیے اور آپ جو نا موقع پر اوپر جو نا وہ لوگ چوکہ مار رہے ہیں تو آپ رک جائیں جتن انہوں نے الزام لگانے لگا دیں تو آپ جو نا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیوں آپ کسی کو جواب نہیں آپ چھوڑ رہے ہیں بس میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ چھوڑ رہے ہیں جتنے الزام لگانے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں یہ ہے وہ کچھ کرنے دے سب کچھ کرنے دے اللہ پاک تو نہ دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا اور آپ نے کیا کیا اور یہ ہو کیا رہا ہے تو جو نا آپ میرے موں کو دیکھ کر چھوڑ جائیں تو میرے حسن میں نے کہا چھوڑ نہیں ٹھیک ہے میں نے بھی کہا میں نے کہا میں بھی کسی کو جواب نہیں دے رہی اگر جو ہیں یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے تو انہیں بڑھنے دے جتنے انہیں لائف لگانی ہے جو کرنا ہے بے شک ان کی لائف میں پہلے بول رہی ہے لائف کے بعد میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا اور نہ ہی آج کے بعد ہم نے کوئی ولوگ بنانا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہیں بہتری کرنے والا ہے اور کافی سارے لوگ یہ بھی کر رہے تھے آپ ستارہ کیوں کرتی ہو ستارہ بے ستارہ کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں نا اتنا آہ کیچڑ اچھا رہے ہیں پہلے بھی ان کے اوپر اتنا اچھلا ہے کیچڑ اچھلا ہے گندہ پھیلایا ہے انہوں نے گندہ کیا ہے اللہ پاک نے جسے ترقی دیا نا اسے کوئی نہیں گرا سکتا ٹھیک ہے جب بھی اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے یا پھر ہمارا کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے تھے ان لوگیں کوئی نہ کوئی لائیو آتی ہے ویڈیو آتی ہے یا پھر ہمارے اوپر الزام آتا ہے یہ تو شروع سے ہو رہا ہے ستارہ سے لے کر اب ختم ہوئے ستارہ سے کے کیس ویس کے ڈر سے اب یہ ہمارے اوپر بیٹھ گئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کرے گا کوئی نہیں اگر انہوں نے سب کچھ یہاں پر آکے لانا ہے اور ہماری جان نکال دیں یہ لائیویں لگا کر تو کوئی نہیں رات دن لگا ہے میں کہتیوں چوبیس گھنٹے ان کی لائیو ختم انہوں لو اتنی لگا اتنی لائیویں سجائیں ہم نے نہ ہی دیکھنا ہے نہ ہی سننا ہے کچھ تو عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں واتو عزو منتشاہو واتو زلو منتشاہو انشاءاللہ عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے ہاتھ میں نہیں باقی ان اللہ حماس صابرین اور صبر جانا ایک بہت بڑا ہتھیار انشاءاللہ میں صبر کروں گی اور جواب نہیں دوں گی اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے میں جی ویلوگ جمعہ قائمہ گئی تھی عیشہ سے ملنے اور مبارک بھی دی علی کی اور علی ماشاءاللہ مجھے دیکھے بہت زیادہ خوش تھا بہت زیادہ اماما کہہ رہا تھا کھیل بھی رہا تھا دعا کو لے کر گئے تھے عمر کو لے کر گئے تھے ان کے ساتھ اور تو بچوں کو میں اس لئے لے کر گئی چلو بھی علی بھی خوش ہو جائے گا بچے بھی کیونکہ بچوں اور علی کی جنہ بانڈنگ بہت زیادہ ہے اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور کھیلتے کھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ تو خالہ ازاد بھائیوں میں کتنی زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے تو میرے بچوں کا اور علی کا ایسا ہے علی تو مجھے امہ کہہ کے بلاتا ہے ماں کو تو وہ عیشہ بلاتا تو مجھے امہ بلاتا تھا تو اس کا پیار جنہ بہت زیادہ ہے میرے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ تو اللہ پاک کرے جے پیار ایسے رہے اللہ پاک نظر بج سے بچائے اور میری بہن کو اپنی عفض و امان میں رکھے اور میرے بھانجے کو بھی اللہ پاک ماں بیٹے کی جوڑی سلامت رکھے بری نظر سے بچائے تو انشاءاللہ بہت خوشی ایشہ کو بھی مجھے بھی ایشہ کو بھی اچھا لگا میں نے کال کی تھی پہلے بات کی تھی جب وہ گئی تھی آئی تھی راستے میں پھر گھر بات ہوتی یہ آج بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ گھر پر تو وہ نہیں ہے کہیں اور شفٹ ہوئی ہے تو بات ہو رہی ہے ہماری بس ٹھیک ہے بس دعا کریں کہ یہ سب میٹر جنہ جلدی سے ختم ہو اور اب میں جب بھی ملوں گے اپنی بہن سے آف کیمرہ ملوں گے پہلے بھی عمرے کی مبارک دینے گئی تو میں آف کیمرہ گئی ہوں اب بھی میں جاؤں گی تو آف کیمرہ جاؤں گی تو بہنوں میں اللہ کرے کہ بس دو بہنیں بچی ہیں تین تین بہنیں بس اللہ کرے کہ ہم تینوں میں جو نہ یہ پیار سلامت رہے باقی یہاں پر آج کل کے دور میں سب رشتے ناتے سب جھوٹے ہیں ملیں گے انشاءاللہ آج جو نہ آف کیمرہ ہی ملیں گے باتیں ہوں گی سب کچھ بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے سکون سے بیٹھیں گے یہ ویڈیو کا معاملہ یہ سب چکر یہ ویلوگ کا ویوز کا سب یہ جو نہ اس طرح سے رشتے خراب ہوئے ساری چیزیں خراب ہوئیں ہر چیز کی اصلیت آئی رشتوں کی آئی ماں باپ کی بہن بھائیوں کی والدین کی حق ہم سائیں سب کی حقیقہ جنس سامنے آئیے تو بس یہی تھا آج کا ہمارا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور علی کے لئے اشاء کے لئے بہت ساری دعائیں کریں اور ہاں ہمارے ہاں ماشاءاللہ شادی کا فنکشن آج فائنال ہو چکا ہے وہ بھی ویڈیو میں ڈالوں گا کوئی مہمان ابھی بھی جنہا ہمارے گھر مہمان ہے چاہ شاہ پلائے تو میں نے کہا آپ کچھ دیر ریسٹ کریں اور جوہنا میں بھی ریسٹ کرتی ہوں پھر میں آپ سے آکر ملتی ہوں تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس روم میں تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں فری ہوتی ہوں تو وہ بھی ویڈیو ایڈٹ کرنا اپلوڈ کرنا یہ تھوڑی سی جوہنا بنی ہوئی تھی پہلے تو میں نے کہا ایڈٹ بھی ہوئی تھی ایشا کا ویلوگ میں نے جو ایڈٹ کیا تھا بھائی جمیل آئے تھے چھوڑنے کے لیے اور جوہنا بھائی جمیل مجھے لگتا ہے اپنے بھائیوں سے بھی میری زیادہ کیار کرتے ہیں اس دن میں لیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ اکیلے نہیں جائیں میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں گھار تک وہ بیچارے وہاں سے ہماری وجہ سے سردی میں آئے یہاں تک پھر رات کو میرے خیال سے اپنے گاؤں رکھیں گے صبح دودھ لے کے چلے گئے ہوں گے تو یہ ہوتا ہے اپنوں اور پرائیوں میں کہ آج کے دور میں آپ پہلے بولتے تھے کہ اپنے مار کے چھاؤں پہ ڈالتے ہیں اور آج کے دور میں مجھے لگتا ہے اپنے مار کے دھوپ پہ پھیکتے ہیں بلکہ ان کے چتڑے چتڑے اڑا دیتے ہیں اپنے غیروں سے پھر بھی وفا مل سکتی ہے اپنوں سے کبھی نہیں ملاتی اس لئے اپنوں سے جتنا ہو سکے دور ہیں کوئی تو اپنے ایسے ہیں کہ جان نچاور کرتے ہیں کوئی اپنے ہیں کہ سامپنے بیٹھے ہیں تو بس ہر کسی کی قسمت اور ہر کسی کا اپنا رویہ اخلاق پیار تو کوئی نہیں انشاءاللہ یہ عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں جیسے ہم نے بتایا تھا تو اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی کامیابی دے ہمیں گرانے میں اور ہم بھی اب ڈٹے ہوئے ہیں مضبوط ہیں آگے سے ہم نے جواب بالکل نہیں دینا اُف تک نہیں کرنی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون جیتا اور کون ہرتا ہے تو شادی تو ہماری ہو گئی شادی نہ کرنے کے لئے کافی پلاننگ کی اببو نے کی انہوں نے کی کچھ نیوہ شادی ہماری ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھیں وہی چیزیں نکل کے میری بیٹی کیوں پر انظام لگ رہے ہیں چینل کے یہ وہ سب ایک چیز ختم ہو چکے اس کو نہ دہرائے جائے بار بار انہوں نے اب دوبارہ جیسے اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پلان میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جب انہوں نے نکاح سے پہلے ویڈیو ڈالی تھی اببو نے تو سب نے یہی سوچا کہ بیٹی کو واپس لے کے آئے گی جہیش ہے سب کچھ واپس لے کے آئے گی لیکن نہیں اللہ پاک نے عزت رکھنی تھی اور میری بیٹی کا نکاح بھی ہوا شادی بھی دھوم دام سے ہوئی تو اب جو ہے نا اس کے گھر کے اوپر یہ دیکھیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا اس کا لینا دینا نہیں اس بچی کا نہ چینل سے نہ آپ لوگوں سے بات کرتی ہے نہ ہی آپ کا لینا دینا نہ ہی کچھ تو اخام خواہ میرے گھر اور میرے بچوں کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہو تو اللہ کا خوف کرو آپ کے خود کے بھی بچے ہیں آپ کے بچوں کا بیوی کا کوئی نام لے تو آپ کو غیرت جاگ جاتی ہے اپنی بہنوں پہ تو غیرت نہیں آتی تو بے شک میں کہتی ہوں نہ آئے بے شک اندھے بنے رہو بے غیرت بنے رہو تو کوئی نہیں باقی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ سوچو بیٹیوں کے لیے سوچو ہمارا تو نہیں سوچا اپنے گھر کے لیے سوچ لو کیونکہ آپ نے بھی کل کے اپنی بچیاں کی شادی کرنی ہے گھر دیکھنی ہے تو اللہ رحم کرے اللہ کرم کرے ہم نے تو کسی بچوں والوں کو بات دعا نہیں دیا اللہ کرے خیر خیر ان کے اچھی جگہ رشتے ہوں سب ہو لیکن ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہی یہ بھولنے لائک ہے تو یوٹو فیملی اگر میں نے آج بھی کوئی بھوچو غلط کر دی ہو بات اس کے لیے بھی معذرت باقی آج کے بعد میرا ان کے اوپر کوئی ولوگ ریاکشن میرا میرے ہسمن کا کوئی نہیں آئے گا جیسے آج ہم ہم نے پھر سختی سے منع کر دیا کہ بھی آپ چھوڑ دیں یہ بڑھتے جائیں گے آپ جتنا کیچڑ میں پتھر ڈالو گے نا داگ اپنے کپنوں پر ہی آئیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نے ان سے کنارہ کر لیا چلو ہم ہارے ہم جھوٹے ہم خراب تم لوگ سچے تم حق پر تم سچ پر ہم لوگ جیسے بول رہے ہو ویسے تو اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے دیکھیں گے تک تک ہمیں دیجئے اجازت اپنی بہت سردوں کے ساتھ اللہ حافظ